اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے قربانی کے حوالے سے ایک بہت اہم ریسپی لے کر آئی ہوں ایت پر ناشتہ جو ہے وہ اسی ریسپی کے ساتھ کیا جاتا ہے کافی سارے لوگ کلیجی صرف اسی لیے نہیں پسند کرتے کہ یہ سخت ہو جاتی ہے اس میں سے ایک مقصود سمیل لاتی ہے تو جی بہت ساری ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسے کلیجی جو ہے وہ بہت نرم بہت سوفٹ بن کے تیار ہوگی اس کو دھونے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گی آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا چلیا آپ کا ٹائمز آیا کہ یہ بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں زبردستی اور شاندہ ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف کے جی ہم نے کلیجی اور پھپرے لے رکھے ہیں اور اسے ایک پانی سے ہم نے پہلے واش کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس میں آپ کو بلڈ نظر آ رہا ہوگا اس بلڈ کو ہم نے ٹوٹلی ختم کرنا ہے یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تقریباً ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر 3-4 ٹیبل سپون ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو کر دیں گے مکس اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ ہم رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو ہم نے ڈپ کیا وہاں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردستی ساف ستری ہو چکی ہوئی ہے اس پانی کو ہم سٹرین کر لیتے ہیں اور اس میں نیا پانی ڈال کے ہم اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیتے ہیں دوسری طرف ہم گیس پہ رکھیں گے ایک کڑاہی اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ کلیجی جس کو ہم نے واش کر کے رکھا تھا ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر پانی ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاس تھے جسے رفلی ہم نے کاٹ لیا ہوا ہے ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس ادرک اور لیسون کا پیسٹ ہے بڑے سائز کا ٹیمارٹر تھا جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے پانس سے سات عدد یہ ہمارے پاس ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون جائے گا لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہالدی ون ٹی سپون خشک دنیے کا پاودر اور ون ٹی سپون جائے گا اس میں یہ ہمارے پاس زیرے کا پاودر ہے سارے سپائسز اسی پوائنٹ میں اس میں ایڈ ہو جائیں گے صرف نمک نہیں ہم اس میں ڈالیں گے نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کلیجی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اس لیے نمک ہم ابھی اس میں نہیں ڈالیں گے کب ڈالیں گے کس پوائنٹ پر ڈالیں گے آپ ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا اس کی مقصود سمیل کو ختم کرنے کے لیے اس میں یہ کھڑے مسالے جائیں گے جس میں دو بڑی لائچیاں دو چھوٹی لائچیاں بادیان کا پھول ہے اور لونگ ہیں پانی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر پانی میں اس میں اور ایڈ کروں گی اسے میڈیم فلیم پہ کور کریں گے اور بیس منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے بیچ میں آپ لوگ چمچ کو چلاتے رہیے گا یہ لیجی بیس سے بائیس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی بہت زبردست سا خوشک ہو چکا ہوئے ہے اور کلیجی بھی ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہوئی ہے اگر آپ اس کو آور کک کریں گے تو یہ سخت ہو جائے گی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ککنگ آئل اور اس کی ہم اچھے طریقے سے آپ بھنائی کریں گے کلیجی کو بلکل اسی سمپل طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہیں اپنی امی جان کے طریقے سے بلکل اسی طریقے سے عید پر یہ کلیجی بنائی جاتی ہے اور ہاں ایک بات اور آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ چٹکارے دار نہیں بنانا ہے یہ سمپل رکھی جاتی ہے زیادہ سپائسز نہیں اس میں جاتے ہیں اگر سپائسز زیادہ ڈال دیں گے تو میدہ حضم نہیں کرے گا جو کہ اچھا نہیں ہے اس کی ہم بنائی کریں گے جب تک کہ آئل جو ہے وہ سیپرٹ نہ ہونے لگ جائے آئل آپ دیکھ سکتے ہیں سیپرٹ ہونے لگ چکا اس کا مطلب یہ بہت اچھے طریقے سے بھن چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک کپ کے برابر ہمارے پاس دہی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لیا ہے دہی آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اسے گریوی جو ہے وہ بہت زبردست بنتی ہے اس کو دہی کے ساتھ بھی ہم اچھے طریقے سے پکا لے گے دہی اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم نے اچھے طریقے سے خوش کر لینا ہے یہاں پر دہی کا پانی بھی ہو چکا ہوا اچھے طریقے سے خوش آئل جو ہے وہ بھی اوپر آ چکا ہوا ہے سالن ہمارا بہت زبردست سا تیار ہو گیا ہوا ہے اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں نمک ایڈ کرنے کی نمک آپ لوگوں نے اسی پوائنٹ پر ایڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہے ونٹی سپون کے قریب نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں آپ دیکھئے گریوی بھی ہماری بہت زبردست سی تیار ہو چکی ہوئی ہے اور ساتھی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دنیا اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈشیں اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لک کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹکھارے دار کلیجی مسالہ ہمارا جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ بھی سپسکرائب پر ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے آپ نے اپنا ٹھیٹ سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا لافیز موسیقی